السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں کئی دنوں سے بارہائی سوال آ رہا ہے اور خاص کر میرے ساتھی نے سعودی عربیہ سے کئی مرتبہ وارسط کے ذریعے یہ سوال بھیجا ہے کہ نماز کے اندر جو خیالات آتے ہیں تو کیا ان خیالات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور خیالات کن وجہوں سے آتے ہیں اور ایسا کیا کیا جائے جس کے وجہ سے نماز کے اندر خیالات نہ آئیں سب سے پہلی چیز کہ نماز میں خیالات آنا یہ محال ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام والتسلیم کے نماز میں بھی خیالات آتے تھے حالانکہ وہ پاکیزہ خیال ہوتے تھے سوچ اچھی ہو تو انسان کے خیال بھی اچھے ہوتے ہیں اولیاء اکرام کے نمازوں میں بھی خیال آتے تھے تو خیال کا آنا محال ہے لیکن اس کو لانا یہ درست نہیں ہے اور اس سے انسان کے نماز کے ثواب کے اندر کمی پیدا کرتی ہے حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے دو رکعت نماز بغیر خیال لائے ادا کر دی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تو حضور نے فرمایا کہ ایسی نماز ادا کرے کہ بغیر خیال لائے یعنی آئے کا نہیں کہنا لائے بغیر خیال لائے آنا یہ محال ہے لیکن لانا یہ ہمارے بس میں ہے خیال آنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن خیال لانا یہ ہمارے بس میں ہے تو اگر خیال انسان کے آتے ہیں تو اسے ہٹ کر کے اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور پھر نماز کے اندر کانسیٹریٹ کرے اور نماز پر دھیان دے تو پھر اس کی جو نماز ہے وہ درست ہو جائے گی اب خیالات جو انسان کے اندر آتے ہیں اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لئے کھڑا ہو تو جہاں پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے انسان نگاہ وہیں رکھے جیسے انسان جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی سزدے کی جگہ دیکھے جب رکو میں جائے تو اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں دیکھے جب سزدے میں جائے تو اپنے ناک کے ہڈی پر دھیان رکھے اور جب تشہود کے اندر بیٹھے تو پھر وہ اپنے دامن میں نظر رکھے تو اگر انسان اس چیز پر دھیان دیتا رہے تب بھی انسان کے اندر جو خیال آتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے دوسری چیز جب انسان اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرط پر اس کی دھیان ہونی چاہیے کہ امام کونسی صورت پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اگرچہ نہیں معلوم ہے لیکن اس کی قرط پر اسے دھیان ہونا چاہیے اور جب انسان خود اکیلہ نماز پڑھتا ہو تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے قراط پر دھیان دے اور اچھے خیالات لانے کی کوشش کرے انسان کے اندر جو باطل خیال آتے ہیں اس سے نماز کے ثواب کے اندر کمی آتی ہیں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر کسی کے اندر کسی کے ذہن میں غلط خیال آتے ہیں تو اس سے نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے لیکن نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا ہے اور نماز اس کی ہو جاتی ہے نماز نہیں ٹوٹتی ہے جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر دنیاوی خیال آ جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نماز نہیں باطل ہوتی ہے اور نماز ہو جاتی ہے البتہ اس کے ثواب میں کمی آتی ہے کیونکہ انسان جو چیز وریجنل کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ رہتا ہے اور جس میں ملاوٹ ہو اس کا ثواب کم رہتا ہے تو اگر انسان ایسے نماز پڑتا ہے بغیر خیال لائے اگر انسان نماز پڑتا ہے تو پھر اس کی نماز اچھی ہوتی ہے اور اس کو ثواب بھی اچھا ملتا ہے اس کا بینیفٹ بھی اسے اچھا ملتا ہے لیکن اگر کسی کے ذہن میں غیط خیالات آتے ہیں نماز میں ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں تو پھر اسی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی ہوتی رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اندر جب کھڑے ہوں تو خیال نہ لائیں خیال آتا ہے سب کے ذہن میں خیال آتا ہے لیکن خیال آنا یہ محال ہے لیکن لانا یہ محال نہیں ہے خیال اگر آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان خیالوں سے دور ہٹ کر کے ہم نماز پڑھیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو سچے دل سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی کنفیوزن ہے تو کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ